موسیقی اگر جاپ کرنا چاہتی ہے اس میں تمہاری خوشیاں ہے تو کیا نہیں کرو نہیں ہے دونگر تمہارا سانتے ہیں لیکن اب نہیں بیٹا بہت بہت مبارک اللہ تمہیں نصیب کرے تم دونوں کو خوشیاں دے لیکن بیٹا میں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی میں اور تہرہ یہی رہیں گے اگر آپ نے فیصلہ کرے لیا ہے تو تو میں آؤ تہنیت یہ گھٹ چھوڑ کے نہیں جائیں اسلام علیکم باریکم سلام توبہ کیا حال ہے اللہ کا شکر ہے جب بہت خوشی ہے تہنیت کہ تم نے اس کنڈیشن میں بھی جوائن کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم واقعی میں کچھ کرنا چاہتی ہو سج پوچھیں تو اندر سے میں بہت خوفصدار گھبرائے ہوئے ہوں کیوں پتہ نہیں میں کچھ کر سکوں گی یا نہیں کچھ سیکھ سکوں گی یا نہیں آپ کو خود کو سب کو مطمئن کر سکوں گی یا نہیں بس اس بات کا ڈر ہے why not دیکھو جب انسان کے اندر جذبہ ہو اور ڈیٹرمنیشن ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ بھی سر کر سکتا ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے بھی یہ بات سمجھ میں آگے ہی ہے کہ مجھے کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو بس میرا ارادہ مضبوط اور خود پر یقین منا چاہیے بلکل بلکل that's it اچھا اب میں تمہیں کارخانہ وزیٹ کر آتی ہوں سٹاف سے انٹریڈیوز کر آتی ہوں ماسٹر ساپ سے ملواتی ہوں بہت ضروری رہو اور تمہیں تھوڑا بہت کام اسپین کر دیتی ہوں that's so sweet thank you so much چاہلو لیں میشو بیورا موسیقی حجو امی میری ساس بہت سلام دے رہی تھی آپ کو بہت شکریہ ان کا وعلیکم السلام بہت اچھی خاتون ہے طبیعت کے اسی ویسے ان کی ہے اب بہتر ہے سٹک کے سہارے چل لیتی ہیں بہت دعائیں دے رہی تھی مجھے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے چاہ سے میں کوئی خزانہ لے کر واپس آئی ہوں ہاں صحیح بات ہے جب انسان کسی کی خدمت کرے اور اس کو دعائیں ملے تو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے پھر دنیا سے ہم نے اور کیا لے کر جانا ہے اچھا امی یہ تو بتائیں تہنیت نے اتنا بڑا فیصلہ اچانک کیسے کر لیا بھئی وہ نوکری کرنا چاہتی تھی اور مرتضہ ابھی یہ چاہتا تھا کہ ہم اسے سپورٹ کریں میں نے سوچا جب ان دونوں کی خوشیسی میں ہے تو مجھے کیا اتراز ہو سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے نا امی اگر وہ مینج کر سکتی ہے تو اپنا شوق ضرور پورا کرے اس میں حرج ہی کیا ہے السلام علیکم والیکم والسلام میرا بچہ میری جان تھرس گئی تھی تمہیں دیکھنے کے لیے کیسے ہو ٹھیک نانو اور مامو مامی کو زیادہ تنگ تو نہیں کیا بہت تھوڑا تھا تھوڑا بہت کے بچے بہت طمیز نہیں نہیں ایسے کر رہا ہے کوئی تنگ نہیں کیا بلکل آج تو مزا آئے گا میں آپ کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا وہ بھی چینیز رائز اچھا ٹھیک ہے لیکن مامی کی جوب کا آج فرسٹ دے ہے ان کو سپرائز بھی تو کرنا ہے نا وہ کیسے تم تو ہی رہا ہوں کیوں 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 میرے بغیے ہاں بتو ہمارچیز ہلو ہلو اب جی مرتزا میں آ رہنگ اکی بھائی جی مرتزا میں آ رہنگ آپ کا پہلا دن بہت مبارک و تہنیت نایچو آپ کا پہلا دن بہت مبارک و تہنیت اور تم سب کے بغیر میرا وجود بھی نامکمل ہے مامی ہم نے آپ کے لئے سپرائز رکھا ہے سرپرائز رکھا ہے کیا سرپرائز ہے بھائیں ماما میں ان کو بتا دو ہاں ہاں بتا دو تائرہ تم بتا دو یہ بیچین ہو رہا ہے تینیت میں اور ارسلان اوپر والے کمرے میں شفٹ ہو گئے ہیں اب سے میرا اور ارسلان کا کمرہ تمہارا ہے آپی یہ سب کھڑنے سے پہلے مجھ سے تو پوچھتی میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا مجھے یہ بلکل اچھا نہیں لگ رہا تینیت ہم سب ایک ہی تو ہیں اور کیا فرق پڑتا ہے کہ تم میرے کمرے میں رہو یا میں کسی اور کمرے میں رہو کمروں کی دیواروں کی طرح ہم سب کے دل بھی تو جڑے ہوئے ہیں نا اور اس وقت جو تمہاری کیفیت چل رہی ہے اس کے لئے یہی بہتر تھا ہاں تینیت میرے بیٹی تاہرہ کا بہت بڑا دل ہے تمہاری طرح تب ہی تو ہر کسی کے دل کو اپنی مٹھی میں کر لیتی ہے بس بہت ہو چکا اب اس بارے میں اور کوئی بات نہیں میں کھانا لگا رہی ہوں آپ کیوں لگائیں گی کھانا میں لگاتیوں نہ کھانا آپ اتنے دنوں بعد آئیں آپ رام سے بیٹھیں میں بھی آتی ہوں اللہ بشک اور بھائی سوپر مین کیا چل رہا ہے ہم بھک ہو گیا؟ دیکھا؟ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر خوش اسلوبی سے تیہ ہو جائیں تو زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے میری آپی کا دل نہیں تنا بڑا ہے امی ہاں بس میں تو یہ چاہتی ہوں کہ تم سب خوشی خوشی مل جل کر ساتھ رہو میں رہوں نہ رہوں تاہرہ اور ارسلان کو کبھی اکیلہ میں چھوڑنا میں کسی باتیں کر رہی ہیں سب ٹھیک ہے آپ صرف دعا کیا کریں میری دعا ہے تو بائی سے ماما مجھے آنے نہیں آئی مجھے اپنے کمرے کے عادت ہیں ہم نے کمرے کیوں چینج کیے ہمارا کمرہ اتنا کمفورٹیول تھا بیٹا ہمیں خود سے زیادہ ان لوگوں کے کمفورٹ کا خیال ہونا چاہیے جو ہمارے قریب ہوتے ہیں اور جب ہم کسی کے ساتھ اپنی چیز شیئر کرتے ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے دکھی نہیں چلو اب جلدی سے سو جاؤ چلو آجائے آپ سے بات کرنے دی آپی آہاں ہاں تہنیت آؤ نا آپ ہی آپ کا بہت شکریہ خیروں جیسی باتیں مت کرو تہنیت میں بس اتنا ہی کر سکھی جتنا میرے بس میں تھا مرتضا مجھے بہت عزیز ہے تہنیت اور اس حوالے سے تم بھی بہت عزیز ہو سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی اگر ارسلانی ہاں ارجسٹ نہ کر سکا تو میں دوبارہ بھر ہی نہیں نہیں تہنیت کیسی باتیں کر رہی ہو میں نے یہ قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا ہے اور چند مہا بعد ایک ننہ منہ سا مہمان بھی تو آنے والا ہے اس کی سیفٹی کے لیے بھی تو ضروری تھا کہ تم نیچے شفٹ ہو جاؤ دیکھو تہنیت میں ان مراحل سے گزر چکی ہوں سب سمجھتی ہوں اور ہم دونوں کا ساتھ ایک دو دن کا ساتھ تو نہیں ہے نا عمر بھر کا ساتھ ہے اگر ہم دونوں ایک دوسری کی پروبلمز کو نہیں سمجھیں گے تو ہر کون سمجھے گا ہی وہ کیوں آپ ہے کیوں بہلکم اور اب اس بارے میں زیادہ مت سوچنا چھو جا کر سوچا ہم خودنایڈرس لان تینیت تینیت کہا رہ گئی ہے چھو جا کرتی ہے نورلے جو لوگ البدا کہہ کے زندگی سے دور چلے جاتی ہیں ان کو بار بار پلٹ کر دیکھنا یا پکارنا اچھا نہیں ہوتا وہ نہ خوش رہ پاتے ہیں نہ دوسرے کو خوش رکھ سکتے ہیں تم سے کس نے کہا کہ میں خوش نہیں ہوں ہم ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اور کیا بات ہے کھو زیادہ ہی تنگ نظر نہیں ہوتے جا رہے ہو اب اپنی وائف کی گولز پر ریسیف کرنے لگا ایسے کی تنگ نظری کی سخت لہجہ کی تنس محسوس تو ایسا ہو رہے ہیں کہ چسے تم کچھ نہیں ہوں کیوں ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں یا نہیں اسے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے تم بس اپنی زندگی میں خوش رہا ہوں اور ہمیں اپنی زندگی میں مطمئن رہنے دو میں نے تو اپنی دوست کا کال کی تھی مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا تنگ نظر شہر سی کال ریسیب کر لے گا یا شاید یا شاید اب اس کی کال ریسیب کرنے پر بھی تم نے پاپندی لگاتی ہوگی اتھلی بھی پاس آتی نہیں ہوگی اس کے پاس ہے نا اچھا ہی ہوا اچھا ہی ہوا جو میں نے تمہیں نا کر دی جو نوٹ مائی ٹائپ تم نے نہیں نورل ہے یہ فیصلہ میں نے کیا تھا اور یہ بات ہمیشہ یاد رہنا موسیقی میری تہنیت تم جلدی سے تیار ہو جو میں ناشتہ بنا رہی ہوں تمہارا اور مرتضا کا ناشتہ بھی بنا دیتی سوری آپی میری یوں اچانک جاپ کرنے سے سارا برڈن آپ پر آگیا ہے جو کام مجھے کرنے چاہیے وہ بھی آپ کر رہے ہیں میری نہیں تہنیت تم ایسا کبھی مت سوچنا تم مجھے چھوٹی وہنوں کی طرح عزیز ہو اور یہ چھوٹے موٹے کام کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا تہنیت مجھے اپنے گھروانوں سے بہت محبت ہے اور یہی محبت تم مجھے تروں تازہ رکھتی ہے تم جلدی سے تیار ہو جو میں ناشتہ لگا رہا ہوں ہم مجھے اپنے گا رہا ہوں موسیقی 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 شکریہ مجھے بہترین اپنے سامت کرنے کی ضرورت نہیں تھی خود اتنی تکیبی آتی آتی آفاس صحیح ہیں کہ میں کھر آکے کوئی کام نہیں کرتی تارا آپ کو انہیں اتنی خوبصورتی سے سارے سبے داریاں اپنے اوپر لے لی ہے میں سوچتا ہوں کہ اگر میری کوئی سگی بہن بھی ہوتی تو میرا اتنا خیال نہیں رکھتی تارا آپ کو ہماری زندگیوں میں ہوں اور ایک بلس سن ہے یہ ٹھیک ہے کیا آپ کا ملتا ہے ہمیں ڈالی سن ہے مجھے اس فاروق نے مجھے تری مونس کے لیب دے دی ہے کہ ہم نے اچھی سرسٹ کر رہتا ہے کہہتا ہے کہ وہاں ڈالی سرسٹ کر رہا ہے ہمیں پتہ ہے انہوں نے مجھے ایسے سکھایا جیسے ایک بچے کو ہاتھ پکڑ کر لکھنا نہیں سکھاتے بلکھل ایسے میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں یہ سب کچھ کر سکتی ایک بات بتاؤں تینیان جو لوگ دلوں کو چیت لینے کاوانا چانتے ہیں تو تنیہ بتا کر لکھتے بلکھل بلکھل ملنے کوئی دل تر سے بلکھل 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 تہنیت یہ دونوں تھے نا میسیس خان کے جی جی میلے کل اچھا اور میسیس راشد بھالا کانن کو فوراں کوریئر کر آنا ہے خوب اور جو میسیس راشد کی بیٹی کا جو آٹفٹ تھا وہ یہ والا ہے نا تہنیت تہنیت اوہ کار ای تنک مرتضیٰ کو میں کال کرتی ہوں تمہیں ہسپیٹ لے کے جانا ہوگا فوراں مبارک بیٹی ہوئی مبارک بیٹی ہوئی ماشااللہ مبارک بیٹی ہوئی مبارک بیٹی ہوئی شکریہ آپی میں امیر نیزرہ تہنگل کو دیکھیں ہاں ضرور بھی نشان سکتا ماشااللہ مبارک بیٹی ہوئی جب جیتا ہے آج میں آپ کی ملکات کی بہت خاص شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں یہ ہے تکرار کرسکم آمیر احسان لیلیreens تکرار کرسکم ہے Anthony There is No Man Who is No Man I are No Man I am No Man That is No Man He is No Man جاری ہے ہے نا حافظ ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو جند روز کے لیے میں تہنیت کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤ نہیں بھائی اب یہ بات نہ کرنا ہمارے گھر کا تو بلکل سکون چلا جائے گا اگر یہ چلی گئی تو میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ آپ نے اس کی پریگننسی میں اس کا اتنا خیال رکھا کچھ روز آپ بھی آرام کر لیں اور میں اس کا خیال رکھ لیتی آسف آنٹی آپ بلکل بے فکر ہو جائیں ہم ہے نا تہنیت اور اپنی پیاری سی بتی جی کا خیال رکھنے کے لیے بس آپ روز یوں ہی آیا کریں لیکن ان دونوں کو لے جانے کی بات نہ کریں ہمارا گھر تو سونا ہو جائے گا ہے نا امی بلکل تاہرہ آپ ہی بلکل ٹھیک ہے رہی ہے ماما میں یہاں بہت کمفٹیبل ہوں اور ویسے بھی تاہرہ آپ ہی جتنا خیال رکھتی ہیں بلکہ شاید اتنا تو میں بھی نہ رکھ سکو آرہی تو تمہیں ضرورت بھی کیا ہے اس سے سنبھالنے کی اس کی پوپو ہیں نا اس کا خیال رکھنے کے لیے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جسے ارسلان پھر سے چھوٹا ہو کر میری گود میں آگیا چھا بھائی اب آپ سب لوگوں کے آگے میری کون سنے گا لیکن ایک شرط ہے پھر مجھے اپنی نواسی سے ملنے کی بھی روز آنا پڑے گا سو بار آؤ سبح شام آؤ تمہارا اپنا گھر ہے اور تمہارے آرے سے ہماری خوشی بڑھ جاتی ہے ضرور آنا ملنے کی چھوٹا ہو ملنے کی پڑے گی ملنے کی بڑھاتی ڈیران ملنے کی بڑھاتی مرتزا مجھے تو ہمارسل کتے ہیں ایمل کتے ہیں ایمل کتے ہیں کہ بڑھاتی خیال سے ہمارے برکر نے کہا بکار مطلب کے لیے برا ritzem تاہر آپ ہی اسے دوائی دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے دینے دو دوائی وہ جادہ بہتر جانتی ہیں چھا ٹھیک ہے گھر کے لیے نکل گئے ہیں نا نہیں بس پہنچتا ہوں کچھ دیر میں بائے بائے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کنڈیشن میں بھی اکثر عورتیں کام کرتی ہیں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بس ماما اب آپ اور بابا اس معاملے میں نہیں بولنے گے مجھے مورتزا نے مورتلی سے ہی جانتی گیا اپنے آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں میں منوانا چاہتی ہوں اپنے آپ کو پرسطہ سر یہ جو کل پریزنٹیشن تم نے ای بیل کی تھی ہمارے فارم ڈیلیگیشن کے دن اس کو سپروائز تم نے ہی کیا تھا نا جی سر سپروائز بھی میں نے ہی کیا تھا اور فائنل کال بھی میری تھی بہری بیٹ بہتو یہ سمجھاتا کہ تم نے اتنے سال اس فیلڈ کو دیئے ہیں ہی مستی پرفیٹ مجھے بہتو ہی دیکھنے ہی مستید کیا تھا ہی مستید کیا تھا مجھے بہتو ہی سر کیا ہوا تمہیں اپنے تائم ہی کتنا ہوا ہے جوائن کیا ہوئے یہ تائم تو پروف کرنے کا ہوتا ہے ہاں کیا ہی مستید کیا تھا سر مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا جو پریزنٹیشن میں نے بنائی تھی وہ بلکل ٹھیک تھی اور جو قوٹیشن تھی وہ بھی مارکت پر ایسے کافی لو تھی سر یہ دیکھو یہ پریزنٹیشن تم نے ہی بڑھائی ہے نا نہیں سر یہ یہ نہیں تھی سر یہ دیکھیں سر یہ میل کیا تھا میرا آپ کو میری ٹھیک ہے تم ایک کام کرو فوراں مجھے اس کی ہارٹ کو بھی نکال کے دو سر میں ویٹ کر رہا ہوں مجھے ابھی نکال کے دو سلام رومی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پرنٹ آؤں نکال کے دیتا ہوں اوکی موسیقی 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 سب ٹھیک تو ہے نا میں فون پہ نہیں بچا سکتا ہے گھر آنگوہ تو ایکسپریئن کرتا یہ سمجھ لو میری نوکری کا سبان ہے تو کی بھائی چھوڑ 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 یہ پریزیپیٹیشن فائلن کر دی ہے میں نے اس کا پرنٹ آؤ نکالو اور ابھی کے ابھی میرے کمرے میں لاؤ ہاں میری چیک کروں گا فوراں اسلام علیکم خیر ہے موتر صاحب آج اتنے دیر کیوں ہو گئی بس یار بتایا تھا نا وہ آفس میں کچھ مسئلے چل رہے ہیں ان کو ریزول کر بھارا تھا ایسے بھی کیا مسئلے چل رہے ہیں موتر صاحب آپ کافی دنوں سے مجھے پریشان لگ رہے ہیں لگ رہے کہ یہ اس چوب کے وجہ سے آپ کو کافی پریشانی ہے کیا تو ٹھیک رہی ہے وہ بس ہے کو چل چلیں تو پھر چھوڑ دیں ایسی نوکری ایسی نوکری کا کیا فائدہ جس میں نہ دن کا سکو انہوں نہ ہی رات کا ٹھیک رہے ہیں ٹھیک رہے ہیں جو چھوڑ سکتا ہوں ابھی نہیں نہیں تو کمپنی جوین کی ہے پھر سالری بھی اچھی ہے پیکج بھی اچھا ہے روز کھاں ملتی ہی اسی اسی نوکری ٹھیک تم پہ کناہ کرو یہ سب تو چلتا رہتا کھانا کھائیں گے نہیں آج آفس میں کھانیا تھا امی تو خیر وقت سے سو گئی تھی لیکن تاہرہ آپ بھی آپ کا کافی دیر تک ویٹ کرتی نہیں پھر وہ بھی سوئی گئی یہ میڈم کیوں اٹھی ہوئی ہے ہم؟ اتنی دیر ہو گئی؟ میں چینج کر کے آتا ہوں تو اس کے ساتھ کیتا ہوں اسلام علیکم امی والیکم اسلام کیا مرتزہ رات کو دیر میں آیا تھا؟ جی امی تیر سے آیا تھے کوئی آفس کا مسئلہ تھا کافی پریشان بھی لگ رہے تھے بھائی دفتری مسائل تو جی بھی ہیں خیر ہو جائے گا ٹھیک اسلام علیکم صبح خیر والیکم اسلام والیکم اسلام صبح خیر آپ ہی میں آفس کے لیے تیار ہوتا ہوں آپ اسے دیکھنے ہوئی؟ ہاں ہاں تم بالکل جاؤ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے میں آپ ہوں چل دادوں کے پاس بیٹھیں ہاں 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 اوہ کیا باتے ہچی آلے ہیں ہچی آلے ہیں ہچی آلے ہیں تینیتھ ریڈیو؟ جی تمہیں ایک بات باتنا بھول گیا آج آدھ ہم لوگ ڈینر پر انوائیٹی ہیں تو پلیس ریڈی ریڈی ریڈا کہاں جا رہے ہیں ہوں وہ ہمارے کمپنی کے سیئیو ہیں امیرہ سانساں وہ امریکہ سے واپس آرہ ہیں سارے اگزیکڈیس وغیرہ گیا تک کرنے اپنے بھائیس کے ساتھ فاروق حسن صاحب نے سپیشلی تمہیں انوائیٹ کرنے کو بولا ہے مرتضہ آپ اکیلے چلے جائیں آپ کو تو پتہ ہے نا نیکسٹ ویک میری لاہور والی ایکسپیشن ہے اور مجھے بہت سارے کام آپ ہی رہتے ہیں مرسس فاروق تو دوبائی چلے گیا لیکن وہ سارے رسپانسپیلٹی مجھے دیکھ کر گئی ہے خیر وہ تو وہ وہیں سے ڈائریکٹ لاہور آ جائیں گے لیکن مجھے تو یہاں سے سارے اورڈرز کمپلیٹ کر کے بھیجنے ہیں اور پھر ایمل وہ بھی تو رات کو مجھے کتنا مس کرتی ہے تینیہت ہمارا جاناں بہت ضروری ہے ایمل کو ہم دادو اور آپ ہی کے پاس چھوڑ سکتے ہیں کتنا ڈیشتے وہ ان کے ساتھ ہم سے بھی زیادہ مہم مہم سو پلیز ریڈی رہنا مگاڑی میں تمہارا بیٹ کروں جلدی شاہ جی صرف سارے انویٹیشن پہنچ گئے ہیں آپ بے فکر ہو جائیں نیک کمٹی کا اعلان بھی آج رات کی پارٹی میں ہو جائے گا برانچ کی رنویشن بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے بہتر آپ چاہے تو کل وزٹ کر لیں آہ خوکی سر رکی تکیو سو مچ تکیو ہمیرا سال صاحب کی گول تھی رائع سر رات کی تقریب کو لے کے اچھے خاص ایکسائیڈڈ ہیں آرہا مرتضہ تم نے نئی برانچ کو وزٹ تو کر لیا ہے نا سب اکی ہے نا جی سر میں خود گیا تھا اپنی سپروویشن میں میں نے سارا کام کرا لیا ہے فکر نہ کریں گوڈ حمیر اسال صاحب جو ہے نا وہ بہت انرجیٹک ہے انہریز ویری سمارٹ اتنی بڑی کمپنی اتنی ساری برانچز اسٹاپ مینجمنٹ اور سب کچھ ان کے فنگر ٹپس پہ ہے ایسے ذہین انسان جو ہے نا تم نے بہت کم دیکھے ہو سر اتنا کچھ سنائے آپ سے ان کے بارے میں اب تو اشتراک کیا ان سے مننے گن ہاں تو ملتے ہیں نا اچھ رات کو ہوفیلی تمہاری وائپ بھی آئے گی ایکچولی موسینہ بھی آتی لیکن وہ آؤٹو اسٹیشر ہے جی سمینے تہنیت کو بہتا وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گی ہے جی سئاں موسیقی موسیقی تینیت کیسے لگ رہی ہوں ٹھیک لگ رہی ہوں واؤ بہت خوبصورت ہم بیسے بھی کوئی بات نہیں ہے میرے کام کرو کچھ تیر میری آنکھیں دھال لے لوں ویسے تینکیو مین تینکیو کس لیے آپ نے اتنے بیزی سکیچول سے میرے لیے وقت میں کھانا آپ کے بغیر تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتی جان تمہیں چھے نہ ہوں بس تم ہی تو جس نے میری زندگی خوشنوں سے بڑھ دی ہے سچ کہہ رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے فک کو آپ سے دور کر لیا ہے ہم سب اپنے خوابوں کے پیچھے ہی تو بھاگ رہے ہیں اب دیکھو نا تم بھی مصروف ہو اور میرے پاس بھی پل بھر کی فرصت نہیں سان میں دو دفعہ پرموشن ہو گئی یہ میری لیکن پھر میں ہی احسا نگتا ہے کہ منسل کئی بہت دوڑ گھڑے ہیں خیر مجھے تو لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے ہم چاہتے آپ نے موسیقی پارک صاحب اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 کہا ہوا ارے اتنی رات ہو گئی یہ تو ابھی تک جاگ رہی ہے ارسلان تو کپ کھا سو گیا بس امی لگتا تہنیت کو بہت مس کر رہی ہے ہاں ایسا ہی لگتا ہے تم ایسا کرو جزا کو فون کرو کے آجائے بس نہیں امی فوت انہوں اتنی زنوں بعد کسی تقریب میں ایک ساتھ گئے ہیں یہ تو ویسے ہی تہنیت کے بغیر پریشان ہو رہی ہے آپ کو تو پتہ نا بچے ماں باپ سے دور کیسا فیل کرتے ہیں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے بس سے میں سوچتے ہی تہنیت سے کہوں کچھ دن کے چھٹی لے لے بھائی اس کو وقت نہیں دے پا رہے ہو سہی طرح کچھ ایسے بھی ٹائم دے کچھ اپنے آپ کو بھی دے اب جو بھی ہے دادی اور پھکپو اپنا دل ہتے لے پہ بھی رکھتے ہیں مگر ماں کا نمون بدل نہیں ہو سکتے ٹھیک امی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں امی آپ آرام کرے نا میں اس کو سلا دیتی ہوں ہی اسے سلا کے اب تم بھی اب سو جاؤ کافی دیر ہو گئی ہے بس سو جائے اللہ کرے رات نہیں ہو گئی ہے سمجھ میں نہیں آرہا بچے جاکتے رہے تو نیند کا ہاتھ دی ہے انسان کو کیا ہوں کیا ہوں ممی ان سے ملیے یہ ہے امیر احسان صاحب سی او کمپنی اور سر یہ ہے سلام علیہ وسلم حسن ہمارے سینے بہری جرگ اور یہ ہے مرسز تہییت اسلام علیکم وارکم اسلام گوڈ تسیو ہے سمجھ میں سر آپ سمن نے کہا کافی دینوں سے انتظار تھا چونے ہی برانچ آپ نے اپنے کی ہے it's fantastic and i'm wanted to be part of the company thank you my pleasure یہ ماملا کچھ اور ہے مجھے بھی ابھی تور در پہلے ہی علبوہ actually امیر احسان صاحب امرکہ میں شادی کر کے ہے oh really how nice sir بہت بہت مبارکو آپ کو اور یہ ساری پارٹی انہوں نے پی وائف کے ارنج کی ہے so we all have to give her very warm welcome why not کتنا تو بنتا ہے sir بلکل سر روش ببودی بہت 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 ممین جوہا роль موسیقی ہیلو ایبریون تینکیو فر جوائننگ اس تودے آپ لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ آج میں آپ کی ملکات ایک بہت خاص شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں آج کی شام ان کے نام ہے یہ ہے یہ امیر احسان پلیس کی ملکات امیر احسان تیرے بینا میں نہیں کہ میرے بینا تو نہیں موسیقی موسیقی موسیقی